کراچی کا تو یہ ایک جیالا بنے گا ایک ورکر بنے گا اور پیپلز پارٹی کا میر آئے گا آتے وقت کا جیالا میر ہوگا انشاءاللہ کراچی کا میر پیپلز پارٹی کا ہوگا میر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا اپنے چیمین صاحب کے دیدار کرنے کے لیے ان کی بات سننے کے لیے یہاں موجود ہیں باری اکسریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے جللہ کیماری کا جو جیتنا یوسی ہے تھا 32 کے 32 وہ بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی نے ونک کیا ہوئے ہیں آج کا جلسہ جو ہے ظاہر ہے ہم نے کراچی میں کامیابی حاصل کی ہے اور 104 یونین کانسل ہم جیتے ہیں پورے کراچی میں اور ابھی ہماری پوری تیاری ہے کہ جیالے کو میر کراچی بنائیں جس طرح آپ نے سنا ہوگا یہاں پر نعرہ جو ہے یہ شہر کراچی بھٹو کا تو ہم سمجھتے کہ ہم نے ثابت کر دیا کراچی بھٹو کا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ چند دنوں میں جب یہ الیکشن ہوگا میر کراچی کا تو یہ ایک جیالہ بنے گا ایک ورکر بنے گا اور پیپلز پارٹی کا میر آئے گا صرف اسی لیے کہ شکریہ آدھا کرنا چاہ رہے ہیں کراچی پوری کا جہاں سے پیپلز پارٹی نے باری اکثرت سے جیتے ہیں انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے دکھاوا نہیں کیا دوسروں نے تو ہمیشہ دکھاوا گیا ہے جیسے کہ میٹرو بس ہو گیا روڈز ہو گئے اور پلز سے ہو گئی جو فری روڈز سرویس ہو گئے ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے انشاءاللہ آگے بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ آتے وقت کا جیالہ میر ہوگا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پوغام رکھا گیا ہے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ انشاءاللہ کراچی کا میر پیپلز پارٹی کا ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اور کراچی میں خدمات دیئے ہمارے کراچی کے صدر جناب سعید گنی ہمارے ڈسٹرک کے بلزن جناب لیاقت آسکانی اور ہمارے باقی تمام ڈسٹرکوں کے صدور نے من کر کراچی کی خدمت کیے اس لئے کراچی کی عوام نے کراچی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ میر کراچی پیپلز پارٹی کا ہوگا اور بلاول بٹو وزیر آدم ہو پاکستان شہید مطرمہ پین ازیر بھٹو میں لیاری میں عاصف علی ازرداری صاحب نے کینکہ بہت بڑا مشکل دام کے لئے کہ شہید مطرمہ پین ازیر بھٹو صاحب کے بعد انہوں نے پارٹی کی قائدت سمالی اور مشکل بک میں سمالی پارٹی کے ہی چیمین سازشوں کے درمیان سمالی لیکن اللہ تعالی نے ان سے بھی جو قرام کروائے وہ تاریشیں کروائے اور پیپلز پارٹی کو بھاری افصاری سے کراچی نے اس دفعہ پیپلز پارٹی کے کینڈیٹس کو بھاری تعداد میں کامیاب کرا کے اور پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے خراجے تحسین پیش کیا ہے اور یہ نشان دے ہی کیا ہے اس بات کی کہ آئندہ کا میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا انشاءاللہ پیپلز پارٹی پر جس طرح کراچی کے لوگوں نے بروسہ اور اعتماد کا اظہار کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی کے جہال ہے اور ہمارے چیزمین صاحب یہاں پر آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بلدیاتی الیکشن میں تمام پارٹیوں کو شکست دے کر اپنے کراچی کے جتنے بلدیاتی سیٹے ہیں اور باری اکسریت سے پاکستان بھی بس پارٹی کامیاب ہوئی ہے اور اسی طرح سے یہ جلسہ جلسے میں کافی عوام اس وقت یہاں پر اس جلسے میں اپنے چیرمین کے لئے اور اپنے قائدین کے لئے جو یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جرسہ رکھا ہے ان کے لئے کافی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور جس طرح سے پی ٹی آئی یہاں پر دعوے کرتے تھے کہ کراچی میں ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے عوام سے کراچی کے عوام سے وعدے کیے تھے کوئی بھی وعدہ ان لوگوں نے پورا نہیں کیا اور آج یہ جلسہ اور یہ بلدیاتی الیکشن پاکستان بھی بس پارٹی کا ثبوت ہے اور اس کراچی کے عوام کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا ہے اور پاکستان بھی بس پارٹی کو کامیاب بنایا ہے انشاءاللہ کراچی پاکستان بھی بس پارٹی کا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا جو بڑے خوشی کی مقام ہے کہ کراچی پورے کراچی وینگ کرنے میں کراچی کی شیرمین وائز شیرمین سارے کونسور جیتنوں کے جو پروگرام کلاول پٹو زرداری صاحب نے بنایا ہوئے بہت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میرا تعلق یو سی ون محمد خان کا علمی سے ہے اور جو ہمارا واقعی یو سی اے ہے تیرے یو سی اے ہے تیرے گی تیرے ہاں ہمارے پاکستان بس پارٹی نے وینگ کیا ہوئے ہیں اس طرح پورا کی امانی زلدہ کی امانی کا جو جیتنا یو سی اے تھا تیس کے تیس ہو وہ بھی ہمارے پاکستان بس پارٹی نے وینگ کیا ہوئے ہیں میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنے چیرمین بلاوزردارو صاحب کا اولیاء کا تسکانی صاحب کا اپنا ایمین ہے ازرخان ملوسوکھر صاحب کا بہت مہربانی شکریہ